نوجہ شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھایا جائے گا جس سے پلانٹرز، ٹریکٹرز، فریشز، ہارویسٹرز اور موبائل گرین ڈرائیرز کے لیے فنانس کے دستیاب ہو گی اور ذریعی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور ویسٹیج کو کم کرنے میں مدد ملے گی جنابی سپیکر توانائی کا شعبہ گردجی کردسوں کے چیلنج سے دو چار ہے یہ کرز اب ناقابل برداش ہو چکا ہے پاور سیکٹر کی پچیدیوں کا حل بلا شعبہ مشکل ہے کیونکہ بجلی پیدا کرنے سے لے کر ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹیبیوشن تک ہر سطح کی اپنی ڈانیمکس ہیں اور ہر سطح پر مشکلات پائی جاتی ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اس شعبے میں کورس کریکشن اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کبھی اتنی پر عظم نہیں تھی موجودہ مالی سال کے دوران بجلی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقنابات کیے گئے اور ان کے اقنابات کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ سال کے اقتدام تک سرکولر ڈیڈ سٹوک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بجلی چوری کے خلاف مہم سے ہمیں پچاس ارب روپے کی بچت ہوگی اگلے سال کے لیے چند اصلاحات درجہ زیل ہیں مقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن تارگردی کو بہتر بنانا پبلک سیکٹر کمپنیز کی اور گووننس کو اور مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بورٹ آف مینجمنٹ میں پرائیوٹ سیکٹر پروفیشن شامل کیے جا رہے ہیں نور ڈسکوز اور جنکوز کی تجھاری کو تیز کرنے کا منصوبہ ہے بجلی چوری کے خلاف مہم کو زیادہ منظم اور انسٹیوشنلائز کیا جائے گا بجلی کی پیدوار کو مہنگے ایمپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل ہیلی یعنی وینڈ سولر اور ہائیڈل پار جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے توانائی کی شعبے کے لیے ترقیائیتی حضرت میں دو سو ترپن ارب روپے کی خطیب رکر رقم بجٹ کی گئی ہے اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسلیشن آف ایسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹن آن ڈسٹیبیوشن ٹرانسفورمز کے لیے پینس ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے اس طرح الیکٹرسٹی ڈسٹیبیوشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے پانچ ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جام شوروں میں بارہ سو میگا وارٹ کول پار پلانٹ کے لیے اکیس روپے اکیس ارب روپے اور انٹیٹی سی کے سسٹمزیں بہتری کے لیے ارب روپے کا تجویز کی گئی ہے جناب سپیکر پانی کا شعبہ فوڈ سیکیورٹی سستی بجلی کی پیداوار اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹتے کے حالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں آبی وسائل کے لیے دو سو چھے ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یہ سرمایہ کاری پینے کے سا پانی تک رسائی ذریع پیداواری صلاحیت اور ہائیڈل پار سے متعلق متعلقہ منصوبوں میں لگائی جائے گی ان منصوبوں میں بہمد ڈیام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے پنتالیس ارب روپے یام بہاشا ڈیام کے لیے چالیس ارب روپے چشمہ رائٹ بینک کنال کے لیے اٹھارہ ارب روپے اور بلوچستان میں فیڈہ کنال کی ریم روڈننگ کے لیے دس روڈن روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جناب سپیکر آئندہ مالی سال میں وفاقی حکومت آئی ٹی سیکٹر میں خصوصی توجہ دے گی آئی ٹی سیکٹر میں ٹارگٹڈ انویسمنٹ کے ذریعے کم مدت میں زیادہ منافع دینے کی صلاحیت ہے ہر ملک کے نوجوانوں کی مہارت اور ہنر کسی سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت کی سازگار پالیسیوں کے نفاظ کے بعد اس سال آئی ٹی کی برامدات ساڑھے تین ارب ڈالر تک پہن جائیں گی